السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہم آپ لوگوں کو سنانے والے ہیں خاص کر کے جو مسلم تنظیمیں ہیں اور مسلمانوں کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کیرلا میں پچاس علماء ہائی کورٹ میں وکالا کے طور پر خدمات کے لئے تیار ہو گئے اٹھارہ فروری کی یہ نیوز ہے ملک کے موجودہ حالات میں سماج کے ہر شعبے میں مسلم نمائندگی کی ضرورت سختی سے محسوس کی جا رہی ہے تاکہ فرقہ پرست طاقتوں کی ساجشوں کا مقابلہ کیا جا سکے کیرالا جہاں مسلمانوں کی آبادی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور وہاں تعلیم میں مسلم اداروں نے غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں کیرالا کے مسلمانوں میں خاندگی کی شرع دیگر علاقوں سے بہتر ہے عدلیہ میں مسلمانوں کی مؤثر نمائندگی کی کمی کے نتیجے میں شریعت سے متعلق امور پر مدلل پیروی کو یقینی بنانے کیرالا کی ایک مسلم تنظیم نے لا گریجویٹس کی تیاری کا بیڑا اٹھایا دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم کے رجحان پر کامیاب عمل کیرالا میں دیکھا جا سکتا ہے مسلم تنظیم نے پچاس علماء کو قانون کے شعبے میں ماہر بنا کر انہیں ہائی کورٹ میں خدمات کے قابل بنایا ہے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے پچاس علماء نے لا گریجویشن کی تکمیل کے ذریعے خود کو کیرالا ہائی کورٹ میں بطور ایڈوکیٹ انرول کرایا ہے کیرالا ہائی کورٹ میں مسلمانوں اور اسلامی شریعت سے متعلق مسائل میں یہ وقالہ اہم رول ادا کر سکتے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ قانون میں مہارت کا یہ کامیاب تجربہ ملک کی دیگر ریاستوں کے لئے مثال ہے عام طور پر بچوں کو صرف دینی یا عصری تعلیم تک میں حدود کر دیا جاتا ہے حالانکہ موجود حالات میں مسلمانوں میں قانونی ماہرین کی ضرورت ہے مسلمانوں میں قابل وقالہ کی کمی سے عدالتوں میں شریعت کے خلاف فیصلے سادر ہو رہے ہیں اس لئے یہ مسلمانوں کے لئے خوشخبری کی بات ہے اور قابل مسلم وقالہ کی ضرورت اس وقت میں بہت زیادہ ہے ہر شعبے کے اندر اس وقت میں مسلمانوں کو اکثریت کی ضرورت ہے تب ہی جا کر کے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں